اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمان آج جنوری انیس سو چوراسی کی چھے تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجن سے ہو رہا ہے بہترویں سورت کا آغاز بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ سننے میں آئیں دیکھنے میں آئیں تو ان کے اندر ایک مفہوم مضمر چلا آتا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس کی کوشش اور کاوش نہیں کرتے کہ اس لفظ کے صحیح معنی معلوم کریں بلکہ جو پہلے سے متصور ہوتے ہیں وہ ہی ذہن کے اندر آتے ہیں اور ان الفاظ میں جن کا لفظ تو بہت ہی زیادہ طاقتوار ہے یہ لفظ جن آیا ذہن میں یا زبان پہ کسی کے تو اپنے اپنے تصور کے مطاوقے خاص شکل سامنے آ جاتی ہے پہلے تو پھر بھی یہ متخیلہ کے خاکے ہوتے تھے اور اب یہ آپ کی ٹی وی کے توفیل تو ان کی مجسم شکلیں سامنے آ جاتی ہیں اور آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ تو اپنے آنکھوں کے سامنے جن دیکھ لیتے ہیں وہ معنی جو ہیں جن کے ہمارے ذہنوں میں پیوست ہوئے وہ ذہن سے علاقی نہیں ہوتے اب بھی میں نے کہا ہے سورہ جن تو جن کے لفظ سے آپ کے ذہن میں فوراں وہی کچھ آ گیا ایسے الفاظ کے متعلق ضروری ہوتا ہے کہ ذرا غور سے دیکھا سنا سمجھا جائے کہ اس کے معنی ہیں کیا عربی زبان کا یہ لفظ جیم نون نون اس کا مادہ اس کے معنی ہے ہر وہ شیع جو نگاہوں سے اوجل ہو بنیادی معنی یہ ہیں اس کی جب تک وہ چیز نگاہوں سے اوجل ہو وہ جن رہتی ہے جب وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو کچھ ہوتی ہے وہ بند کے آ جاتی ہے ہمارے ساتھ پرانے کریم میں یہ جو انسانی زندگی یا زندگی کی ارتقائی منازل ہیں ان میں سائنس کے انکشافات نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ مختلف مراحل تیہ کرتی ہوئی جو آگے بڑی تو یہ بن مانس تک یہ لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ چمپینزین جن کو کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسانی پیکر آتا ہے تو اب تک یہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ درمیان میں ایک میسنگ لنک ہے ایک کڑی ایسی ہے کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تحقیق کر رہے ہیں اس کے متعلق بڑی کاوش کر رہے ہیں بڑی تحقیق کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کے متعلق بھی جو ہمارے خیاب و خیال میں بھی نہیں آتی کہ اس قابل ہے ان پر تحقیق کی جائے چلے گئے ہوئے ہیں کہیں افریقہ کے سہراؤں میں کہیں آسٹیلیا کے جنگلوں میں کھوٹ رہے ہیں پہاڑوں کو دریتوں کو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کہیں ہڈیوں کے کہیں پتھروں کے وہ جوڑ رہے ہیں وہ ایک میسنگ لنک ہے قرآن کریم نے اسے بھی جن یا جان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کیا بات ہے قرآن کی چودہ سو سال پہلے پندرہ بٹا چھبیس ستائیس ٹوینٹی سکس اوور ٹوینٹی سکس اوور ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سیون وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سَلْصَالِمْ مِنْ هَمَئِمْ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونِ کتنی بات واضح کرتا ہے من قبلوں نے بات واضح کر دی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ایک ایسی مخلوق تھی جو اب تمہاری نظروں سے اوجل ہے اس کا کوئی نام نہیں رکھا قرآن نے یہی کہا ہے کہ وہ اب تمہاری نظروں سے اوجل ہے وہ ایک مخلوق تھی خصوصیت یہ بتائی اور یہ چیز بھی سائنس کی انکشافات میں ہے کہ خود ہمارا قرآن عرض جو ہے زمین جو ہے یہ کبھی بالکل آتشی گولہ ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوا اور یہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں یہ اس کا اوپر کا کرسٹ ہے جو ٹھنڈا ہو چکا ہے اندر اس کے ابھی تک وہی پگلے ہوئے مادے دھاتیں آگ وہ جو آتش وشاں پہاڑ سے نکلتے ہیں تو کبھی یہ اوپر کا کرسٹ بھی بہت گرم تھا تو ایسی مخلوق جو اس قسم کی درجہ حرارت کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی تھی کوئے اس سے پہلے وہ ایک کڑی تھی زندگی کی لائف کی جو اب انسانی نگاہوں سے اوجل ہے تو ایک تو اس کو قرآن نے کہا ہے اور یہی ہے یہ چیز اور جو یہ کہا ہے نا کہ وہ آگ سے پیدا کی ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ شدید درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر تھی لیکن وہ اب موجود نہیں ہے نگاہوں سے اوجل ہے غالباً یہ وہی مسنگ لنک ہے درمیانی کڑی ہے جس کی تلاش میں یہ مغرب کے سائنس دان اس طرح کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں بہرحال ایک کڑی تھی ہم سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ اب ہماری نگاہوں سے اوجل ہے ایک تو یہ چیز یاد رکھی ہے انسان اپنے ذہن کے عہد تفہولیت میں جب ابھی علم تحقیقات کاوشیں اتنے اوپر بلان سطح تھی نہیں پہنچی تھی بے شمار ایسی چیزیں تھی جن کے متعلق وہ کچھ معلوم ہی نہیں کر سکتا تھا خاص طور پر یہ جو بیماریاں ایسی آتی ہیں اس زمانے میں کہاں سائنٹیفک تحقیقات بیماریوں کی ہو سکتی تھی تو ایسی بیماریاں جن کے اسباب ان کو معلوم نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق ان کا جو واہما تھا تواہم جو تھا تخیل جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی اس قسم کی قوتیں ہیں کہ جو آ کر اثر انداز ہوتی ہیں چیمڑ جاتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے عام طور پر عورتوں میں ہسٹیریہ مردوں میں دیوان کی جنون جنون تو ہے یہی پاگلپن یہ اس زمانے میں تو بلکہ یہ چیچک یہ مرض بھی تبدک تک بھی اس قسم کے امراض جو تھے جن کی تحقیق نہیں ہو سکتی تھی ان کے ہاں تشخیص نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ کیوں ہوتی ہے جہاں ان کی یہ کیوں رک جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جو آکے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتی یہ جتنی قوتیں تھی ان کو بھی یہ چونکہ نظر نہیں آتی تھی اس لئے انہیں بھی انہوں نے بھوت پریت جن پریان چڑھے لیں یہ نام دے رکھے تھے پھر وہ ان کی پرستش کرتے پرستش کے معنی ہے کہ ان کی مندتیں کرتے تھے ہاتھ جوڑتے تھے ان کے سامنے سجدے کرتے تھے کہ تم اس طرح سے ہمیں تکلیف نہ دو آگئے ہو تو چلے جاؤ ان کے بڑے بڑے سیانے جو اس زمانے میں کہلاتے تھے وہ یہ مذہبی پریسٹری ہوتے تھے تو وہ آکے اس وے وہ ٹونے ٹوٹ کے گنڈے طویز یہ کچھ وہ کرتے تھے وہ جس قسم کے وہ جہالت پر مبنی وہ امراض تھے اسی قسم کے اس قسم کے جہالت پر مبنی ان کے علاج ہوتے تھے تو اس دور سے بھی انسان گزرتا چلا آیا تاں کہ علم کی روشنی نے جہالت کی ان تاریکیوں کو رفتہ رفتہ دور کیا جس حد تک یہ دور ہوتی چلی گئیں اس حد تک یہ وہ چیزیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی وہ مشہود ہونی شروع ہو گئیں امراض کے اسباب معلوم ہو گئے تشخیص ہونے لگ گئی تواہم پرستیوں کو علم کی روشنی نے کافور کر دیا چنانچہ ابھی کل تک یورپ کی تاریخ دیکھئے دوبا ہوا تھا اس قسم کی جہالت میں تماہم پرستیوں میں ہر قسم کے بھود بریت جن چڑھے لیں اور پھر امراض کے متعلق بھی یہی کچھ وہاں ہوتا تھا لیکن وہ چونکہ علم کی دنیا میں سائنٹیسی کی علم جسے کہتے ہیں اس میں باقی اقوام سے آگے ہے وہاں ان ملکوں کے اندر اب کوئی نہیں نہ جن ہے نہ بھوت ہے نہ پریت ہے کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ اب بھی یہ امراض جن کو خاص طور پر ہمارے ہاں لڑکیوں کو جو ایک دورہ پڑھتا ہے وہ جن یا حال کھیڑ دیا جنہوں کہنے نے اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ان بیچاریوں کے ساتھ وہ بیمار ہوتی ہیں وہ ہسٹریہ ہے